سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پکتنکوانسیمبلیو کی تحلیل کے بعد انتخابات کے لیے تاریخ کا اعلان نہ ہونے پر از خود نوٹس لے لیا جیس جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال کی سربراہی میں نورکنی لارجر بینچ تشکیل دیے دیا گیا عدالت عزمہ کا نورکنی لارجر بینچ دو پہر دو وجہ کیس کی سمات کرے گا جسٹس کا عزی فائز ایسا لارجر بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے سپریم کورٹ نے از خود نوٹس میں تین سوالات اٹھائی ہیں پہلا سوال ہے کہ اسمبلی تحلیل ہونے پر الیکشن کی تاریخ دینا کس کی ذمہ داری ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ انتخابات کی تاریخ دینے کا آئینی اکتیار قبر کیسے استعمال کرنا ہے تیسا سوال یہ ہے کہ عام انتخابات کے حوالے سے وفاق اور صوبوں کی ذمہ داری کیا ہے عدالت نے مزید کہا ہے کہ از خود نوٹس میں دیکھا جائے گا کہ انتخابات کی تاریخ دینا کس کا اکتیار ہے پنجاب اور خیب پکتنخواہ اسمبلیاں تحلیل ہوئے ایک ماہ سے زائد وقت گزرنے کے باوجود تاہال انتخابات کی تاریخ نہیں دی گئی الیکشن کمیشن بھی سیکیورٹی سمید فنڈز نہ ملنے کی شکایات کر چکا ہے عدالت عثمہ نے یہ بھی کہا ہے کہ پنجاب اور کے بھی اسمبلیاں چودہ اور سترہ جنوری کو تحلیل ہوئیں آرٹیکل دوسو چوبیس دو کے تحت انتخابات اسمبلی کی تحلیل سے نوے روز میں ہوتے ہیں آئین لازم قرار دیتا ہے کہ نوے دن میں انتخابات کا روائے چاہیں انتخابات کی تاریخ کے لیے اسلام آباد ہائی کورڈ بار اور کے پیو انجاب اسمبلی کی سپیکرز کی درخواستیں بھی آئیں ہائی کورڈ کے بینچ نے گوہرنر سے مشاورت سے انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا حکم دیا موسیقی